بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس کلاس میں میں بتانے والا ہوں آپ کو سٹاک شیٹ اسٹاک شیٹ کے اندر کیلکولیشن کس طرح سے کریں گے جیسے یہاں دیکھیں ہم نے کولم رکھا ہوا ہے ڈسکریپشن کا اب ڈسکریپشن کے اندر نیم ٹائپ کریں ہم نے اور وہی نیم ہم نے نیچے ریپیٹ کیے ہوئے کوپی پیسٹ بھی کر سکتا ہے یا اس کا ایک طریقہ لکھنے کا اس کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو الگ الگ سیل میں یہ نام لکھ لیے انہی کو آپ ریپیٹ کرانا چاہ رہے ہیں کنٹینیو تو ان تینوں سیل کو اس طرح سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد کورنر پہ ماوس لے کر آئیں اس سیل کے کرسر چینج ہوگی ہے سائن اب کلک کریں اور اس کو نیچے لے کر آجائیں یہاں تک جہاں تک اس کو ڈریک کرنا ہے یہ کرسر پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈریک موٹ کرسر کلاتا ہے ایکسل کے اندر صحیح اس کے علاوہ جو اماؤنٹ ہے جس پروڈک کا وہ ہم نے یہاں پر ان کر آیا ہے اور اس کے علاوہ کانٹیٹی ہے کتنی تعداد میں یہ ہمارے پاس ہے اس ٹاک میں اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا کولم سیریل نمبر ڈیٹ موڈل یہ بنائیں گے اور ڈسکریپشن یونٹ کاؤسٹ کانٹیٹی اماؤنٹ کلکولیشن اماؤنٹ والے کولم سے ہوگی ہے ہماری سب سے پہلے ایکول لگائیں گے یہاں پر ایکول کے سائن کے بعد سیلیک یونٹ کاؤسٹ ملٹیپلائے کانٹیٹی انٹر انٹر کے بعد اسی فارمولیے کو جو ہم نے فس سیل میں یہاں لگایا ہے ڈریک کر دیں گے ڈریک کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کورنر سیل پہ لے کر آجائیں اور کلک کر کے جہاں تک ویلیو ٹائپ کیوئی ہے آپ نے دوسرے سیل کے اندر وہاں تک ڈریک کردیں سے یا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے شفٹ پریس کر کے کی بورٹ سے ایرو ڈاؤن کا بٹن پریس کر رہے سیل سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس فارمولے میں جس سیل میں فارمولا لگایا ہے اس سیل سے شفٹ پریس کر کے ڈاؤن ایرو سے جہاں تک اس فارمولے کو ڈریک کرنا ہے وہاں ہاں تک وہ سیل سنیکل ہے کی بورٹ سے کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کرتے ہیں ڈریک شورٹ کٹ کی ہے اس طرح سے بھی ہم ڈریک کر سکتے ہیں فارمولے کو کسی بھی فارمولے کو اس کے بعد یہاں گرینڈ ڈوٹل اب جو جہاں تک ہم نے ڈریک کر رہا ہے ان ساری ویلیو کو پلس کریں گے پلس کرنے کے لیے ایکسل کے اندر سم کا فارمولا لگاتے ہیں لاسٹ والے سیل پہ کرسر رکھیں سم کے لیے شورٹ کٹ کی کی بورٹ سے آلٹ پلس ایکول کر سکتے ہیں جن کولمز کی ویلیو کو ٹوٹل کرنا ہے ان کے لاسٹ والے میں سیل پہ کرسر رکھیں کی بورٹ سے کا بٹن پریس کریں فارمولا لکھا ہوا آگیا سیلیکشن بھی خود ہی بن جائے گی کی بورٹ سے انٹر کر دیں ٹوٹل آ جائے گا آپ کا اب یہاں پر میں نے ٹوٹل انویسمنٹ ڈیس پروڈکٹ ہمیں اس میں کسی بھی ایک آئٹم کے انڈیویجول ریٹ نکالنا ہے جیسے یہاں پر میں نے نام آپ کو بتایا تھا ریپیٹ کیا ہے ریپیٹ کے ساتھ اب سونک سونک یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے جتنی دفعہ بھی یہاں سونک آ رہا ہے اس کے ٹوٹل مجھے اماؤنٹ اس جگہ پہ نکالنا ہے ایکسل میں کسی بھی ایک آئٹم کا گرین ٹوٹل دیکھنے کے لیے انڈیویجول ریٹ نکالنے کے لیے سم ایف کا فارمولا لگاتے ہیں آئی ایم آپ کو بتاتا ہوں ایکول سم ایف بریکٹ اوپن سب سے پہلے کہہ رہا ہے رینج بتائیں رینج میں آل آئٹم نیم سیلیکٹ اس کے بعد فرسٹ سٹیپ ہم نے بتا دیا کوئی بھی فارمولا ایکسل میں ہم لگا رہے ہیں فرسٹ سٹیپ ہم نے دے دیا نیکسٹ سینٹنس میں جانا ہے تو کومہ یوز ہوتا ہے کی بورڈ سے کومہ لگائے کریٹریہ کریٹریہ اگر ہم سیل سیلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈائریکلی کلک کر سکتے ہیں اس طرح سے جائے اور اگر ہم کچھ ٹائپ کر رہے ہیں ہمیں کرائٹیریہ تو اس کے لیے پھر انوائٹٹ کومہ ہوتا ہے ہر فارمول کے اندر جو بھی کرائٹیری ہمیں لکھنا ہوگا ٹائپ کرنا ہوگا اس کے لیے پھر آپ انوائٹٹ کومہ لگاتیں اور پھر کرائٹیریہ لگتے ہیں نیکسٹ سونک کے ریٹ دے دیکھنی کے لیے سم رینج کے بعد سم رینج کے لیے all amount والا جو کولم آرہا ہے اسے سیلیکٹ کریں گے total جس میں سم لگایا وہ سیل سیلیکٹ نہیں ہوگا بریکٹ کلوس انٹر پریس سیم اسی طرح یہی فارمولا سٹیبیمیٹک اور اس کے لیے بھی لگائیں گے صرف چینج کیا ہو جائے گا ٹرائٹیریہ یہاں پہ ہم لگائیں گے equal sum if bracket open range وہی نیم سیلیکٹ ہو جائیں گے all, inverted, product کا نام پھر inverted, کاما sum range کے لیے all amount والا کولم سیلیکٹ کریں گے bracket close انٹر سیم اسی طرح اس کے لیے بھی یہی فارمولا لگائیں گے sum if bracket open range all name کاما inverted کاما product کا نام inverted کاما کاما sum range all amount select bracket close انٹر اگر ہم نے یہاں صحیح فارمولے لگائیں اور یہ ہمیں rate صحیح بتا رہا ہے amount تو ان کو equal boot amount میں جا کر چیک کریں گے plus کر کے اگر ان کا plus جو answer آرہا ہے total وہ grand total کے برابر ہوا تو ہم نے فارمولے صحیح لگائیں equal first value کو select کر کے plus keyboard سے کریں second value کو select کر کے plus third value کو select کر کے اب کوئی sign نہیں لگانے کی ضرورت آخری میں آپ final enter press کر دیں بالکل صحیح amount آرہا ہے ہمارا اگر ہم یہاں پہ changes کریں گے تو یہاں پہ بھی total change ہو جائے گا یہاں پہ بھی total change ہو جائے گا دیکھیں اب اس کو ہم چیک کرتا ہے آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں practice کریں پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی excel سیکھ پائیں thank you